ہوتی ہوئے ہاں پر میں جب آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ان لوگوں کے متعلق ان کو بھوک نہیں لگتی یا کھایا پیا ٹھیک طریقے سے حضم نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی احسان سی ریمڈی ہے ویسے بھی بھوک کا نہ لگنا یا کھایا پیا ٹھیک طریقے سے حضم نہ ہونا یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ زیادہ پرابلم ہوتا ہے جن کے جگر ٹھیک طریقے سے کام نہیں ہوتا ہوگا وہ جسم کو ٹھیک طریقے سے لگے گا تو اس کے لیے یہاں پر ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے آم کے پتے آپ نے کیا کرنا ہے آم کے پتے لینے ہیں ان کو دھو لیں اور دھونے کے بعد اس کو خوشک جگہ یعنی اس کو خوشک کرنے کے بعد سائے میں ان کو خوشک کرنا ہے آپ نے اور کوشش کرنا ہے کسی ایسی جگہ کسی ایسی برتن کسی ایسے کپڑے پر رکھیں جو کہ کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہے صبح کے ٹائم سائے میں ان کو رکھ کے سکھائیں اور شام کو اس کو مناسب جگہ پر ان کو واپس لیں جہاں پر یہ کیڑے مکوڑے سے پچے رہیں جب یہ آپ کو لگے کہ بلکل ہشک ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چمچ اس کو بری پیس لینا ہے اور یہ جو پیسنے کے بعد یہ جو ایک چمچ صفوف ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پاؤ پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکانے ایک پاؤ پانی سے مراد جی کہ آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور ایک چمچ اس میں یہ صفوف ڈالنا ہے آم کے پتوں والا اور اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے پکانے جب پانی آدھ پاؤ رہا دی یعنی آدھا کپ جب پانی رہا دی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اتاریں چولے سے اتاریں اور اس کو چھان لیں چھان لنے کے بعد اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں شگر شامل کریں اور صبح اور شام یعنی دن میں دو مرتبہ آپ نے یہ پانی پینے ہیں انشاءاللہ آپ کے یہ جو جگر کا مسئلہ ہے یہ بوک نہ لگنے کا جو مسئلہ ہے کھایا پیا ٹھیک طرح سے حساب نہ ہونے کا مسئلہ ہے یہ جلد دور ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ خود چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آپ کے پتے خود لے کر سائے مشک کرنا اور ان کو بریک پیسنا آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ انساری سے پتا کریں یا آپ کے پتے آپ کو خشک ہوئے وہاں سے بھی مل جائیں گے تو وہاں سے لے کر اپنے استعمال میں لائیں اور میری ویڈیو کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو فاقہ ہو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ